بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ وفاقی دار الحکومت میں بھی خواتین کو حراسان کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون سازی برانچ سینٹ کا ایک ملازم رانہ ازر اس میں ملوث پایا گیا ہے اور رانہ ازر جو ہے ایک خاتون کی ویڈیو بنا رہا تھا مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ رانہ ازر اس خاتون کے ساتھ تنظیم سازی کی کوشش کر رہا تھا تنظیم سازی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ تنظیم سازی جو ہے ہمارے جناب طلال چودری سے مشہور ہوئی ہے لیکن آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم سازی کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ رانہ ازر جو گریڈ 18 کا ملازم ہے اس کے ساتھ بھی بالکل تنظیم ہوتی ہوتی رہ گی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ خاتون اس کے پیچھے بھاگی ہے اس نے سوری بھی کہا لیکن خاتون نے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کی تصویر بھی بنا لی اور ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ چیرمن سینٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے انہوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد انہوں نے اس کی فائل منگوائی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ محصوف اس سے پہلے کتنی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر چکے ہوئے ہیں گوجنا والا سے ان کا تعلق ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور یہ معاملہ جو ہوا وہ اسلامباد کی معروف مارکیٹ ایف سکس میں ہوا جہاں پہ ایٹی ایم کے قریب محصوف خاتون کی تصویر بناتے ہوئے پکڑے گئے اور خاتون نے جب اس سے پوچھا کہ آپ تصویر کیوں بنا رہے ہیں تو انہوں نے بولا سوری لیکن جب خاتون نے رکنے کا کہا تو آپ دیکھیں یہ پلوانوں کے شہر گوجنا والا کا یہ پلوانی گریڈ اٹھارا کا ملازم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ویڈیو پہ بزاتے خود بھی پلوانی نظر آتا ہے ایک بالکل سمارٹ سلم خاتون جو ہے اس پلوان کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور یہ آگے آگیا ہے وہ پیچھے پیچھے ہے اور بعد ذہا آئی جی اسلامباد کے نوٹس میں جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے مقدمہ بھی درج کر لیا اور اس کا سراغ بھی لگا لیا ہے اور سینٹ کے عالی حکام کو اس حبارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ملازم جو ہے قانون سازی برانچ کا گریڈ اٹھارا کا ملازم ہے رانہ آزر اور یہ تنظیم سازی کی کوشش کرتے ہوئے سریام پکڑا گیا ایف سکس میں اب دیکھتے ہیں کہ مقدمہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے ویسے جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ملزم کا نام نہیں لکھا گیا وہ ناملوم ہے لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد بعد میں پتا چلا ہے کہ مرسوب قانون سازی برانچ میں ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے قومی سمبلی سیکٹریٹ میں بھی ایک خاتون نے درخواست دی تھی کہ اس کا جو امیجیٹ باس ہے وہ اس کو حراسہ کرتا ہے پھر یہ معاملہ ہائی کوڑتا گیا اور ابھی یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس معاملے کا کیا بنتا ہے اور اس سے پہلے سینڈ میں ایک صاحب جو ہے وہ اپنی ماتحد خاتون کے ساتھ بند کمرے میں دستور کی کتابوں کے اوپر غیر دستوری کام کرتے ہوئے پائے گئے تھے لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا تھا تو ناظرین یہ سارا معاملہ چلتے رہتے ہیں اور محترمہ کشمالہ تارک جو ہیں ان کے پاس اس نویت کے کافی کیسز ہیں انہوں نے ایک تقریب میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے تو خود حراسگی کا سامنا ہے ناظرین زیادہ تر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اپنی ماتحد خواتین کے ساتھ ایسا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ہم نے فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی جو وزارت ہے اس میں ایک سیکٹری صاحب اپنی ماتحد خاتون کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پائے گئے تھے ان کی گال پہ چھٹکی بھر لی تھی ان کا صرف ٹرانسفر ہوا ہے ان کے خلاف کوئی بازابتہ ایکشن نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر آپ محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت میں جائیں تو آپ کو درجنوں بیسیوں کیسز ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہیں جہاں پہ سرکاری ملازمت کرنے والی خواتین جو ہیں انصاف مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے چونکہ ایک سرکاری ملازم اور پرائیویٹ خاتون کے درمیان ہے اور ویڈیو بنا لی اس خاتون نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑی پھرتی کے ساتھ اور یہ پلوان جو ہے وہ سرعام ہی تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑا گیا لیکن اس کو شکر کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں نے اس کا وہ حال نہیں کیا جو جو تلال چودری کا وہاں پہ فیصلہ باد میں ہوا تھا ہڈیاں تو اپنی بچا کے محصوف نکل گئے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ چیرمن سینٹ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ